اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی بھی فون میں نیا جی میل آئی ڈی کیسے بنائیں گے نیا جی میل آئی ڈی کیسے کریئٹ کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے تو نیا جی میل آئی ڈی بنانے کے لیے اپنے پلے سٹور کو اوپن کر لینا ہے اور جب آپ پلے سٹور کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو آ جاتا ہے سائن ان سائن ان پہ جیسے جائیں گے تو سائن ان پہ جیسے جائیں گے تو آپ کو اب کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنا gmail id یہاں پہ تو ہمیں جس کے پاس gmail id ہے وہ انٹر کرے گا تو آپ کو create account پہ جانا ہے اور create account پہ جانے کے بعد for my personal use پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو first name لکھنا ہے تو first name کیا لکھنا ہے اس طریقے سے لکھنا ہے last name جو بھی ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد next پہ کلک کرنا ہے next پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ day لکھنا ہے اور یہاں پہ month لکھنا ہے اور یہاں پہ year جو بھی ہے آپ کا وہ لکھنا ہے اور یہاں پہ gender میں mail ہے اس کے بعد next پہ click کرنا ہے جیسے آپ next پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کا جو بھی email id ہے جو آپ کو select کرنا چاہتے ہیں وہ select کر سکتے ہیں یا create your own email لکھنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس email id کو select کر لینا ہے اور next پہ click کرنا ہے جیسے next پہ click کریں گے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے پاسورڈ انٹر کر لینا ہے جو بھی پاسورڈ ہے وہ یہاں پہ آپ جو بھی پاسورڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ پاسورڈ یہاں پہ انٹر کریں تو چلیے ہم اس پاسورڈ کو انٹر کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک صدارن پاسورڈ ہی انٹر کرتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں 99887766 تو 99887766 اس کے بعد next ویک کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں ایک سٹرونگ پاسورڈ بولا ہے تو چلیے ہم اسٹرونگ پاسورڈ ڈال دیتے ہیں تو ہم نائن سے لے کے وان ٹک ڈالتے ہیں وان نائن وان ایٹ سیون سیکھ پور تھیری ٹو وان اور اس کے بعد نہیں تو اس اور اسٹرونگ بول لہا ہے تو چلیے ہم اسٹرونگ ہی ڈال دیتے ہیں اور اے اے اور بی بی اس کے بعد next پہ کلک کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں successful ہوتا ہے یا نہیں تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اب ہماری جو email ڈی ہے وہ بن کر ready ہو چکی ہے اس کے بعد ہم next پہ جیسے کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے یہاں پہ email ڈی بن کر ready ہو چکا ہے اور ابھی mobile میں یہاں پہ google service دکھا رہا ہے اور ہمارا جو email ڈی ہے وہ login ہمارے mobile میں ہو چکا ہے تو اس طریقے سے ہم اپنے mobile میں نیا email ڈی بنا سکتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا